اللہ کے نبی کو تو وحی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے تو علم بالوحی ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کو انبیاء کو تو اللہ پاک جب وحی فرماتا ہے تو وحی خود سب سے بڑا منبع علم ہے تو وحی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے تو اس لیے نبی کو دنیا میں کئی سے علم کسی استاد کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ وہ پڑھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کو دنیا بھی نہ کسی مدرسے میں جاتا ہے نبی نہ سکول میں جاتا ہے نہ کسی استاد کے پاس پڑتا ہے نہ زانوِ تلمز تیہ کرتا ہے تو نبی اس لیے امی آقا علیہ السلام کی شان بھی فرمایا امی کیونکہ کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑے یہ بڑا ظلم ہے جو بعض لوگ اس کے ترجمے میں کہہ دیتے ہیں ماذا اللہ انپڑ امی کا معنی آقا علیہ السلام کے لیے انپڑ کر دیتے ہیں بہت ظلم ہے گمراہی ہے گستاقی ہے اس سے بچنا چاہیے تو امی کا معنی یہ ہے کہ جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑا کسی سکول مدرسہ انسٹیچوشن میں نہیں پڑا تو جو کسی دنیا کے استاد اور کسی سکول میں مدرسہ میں نہیں پڑا تو بس کسی انسٹیچوشن میں نہیں گیا تو وہ انپڑ تو نہیں ہو گیا وہ اللہ سے پڑا ہے ہم سارے لوگ جو نبی نہیں سارے لوگ ہم بندے بندوں سے پڑتے ہیں اللہ کا نبی اللہ سے پڑتا ہے نبی اللہ سے پڑتا ہے تو ہم لوگوں سے پڑھ کر علم والے پڑھے ہوئے ہو گئے کتنے ظلم کی بات ہم بندوں سے پڑھ کر سکولوں میں پڑھ کر بندوں سے پڑھ کر ہم علم والے ہو گئے پڑھ گئے اور جس نے خدا سے پڑھا ہے اس کو انپڑھ کہیں یہ کتنی بڑی انپڑھوں والی بات ہے جہالت کی بات ہے بندہ بندے سے پڑھ کے پڑھا لکھا ہو جائے اور جو اللہ کا بندہ اللہ کا نبی خدا سے پڑھے اس کو آپ انپڑھ کہیں اللہ پاک نے امی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا اس کا استاد اللہ ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اللہ نے آپ کو پڑھایا اللہ نے آپ کو علم دی اللہ نے آپ کو تعلیم دی قرآن کہہ رہا ہے تو جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اے میرے محبوب آپ کو تعلیم دی تو کس مسلمان کو حق ملتا ہے کہ وہ انپڑھ کے خدا تعلیم دے رہا ہے اس کو یعنی استاد صاحب سکول میں تعلیم دیں تو آپ پڑھے ہوئے ہو جائیں اور خدا ڈائریکٹ تعلیم دے یا بزریہ جبریل امین کے تعلیم دے تو آپ ان کو ماذا اللہ انپڑھ کے نہیں تو امیوں نے کا منسبت صرف دنیا کی طرف ہے کہ دنیا میں کسی استاد یا مدرسے یا کتاب کے ذریعے نہیں پڑھے وہ صرف کتاب وحیث کے ذریعے پڑھے ہیں اور اپنا استاد ان کا خدا ہے اللہ ہے اور سب سے بڑا معلم ہے اللہ پاک معلم حقیقی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ نے آپ کو تعلیم دی اللہ ما مصدر تعلیم کہ مصدر باپ سے ہے اللہ نے آپ کو تعلیم دی اور آقا علیہ السلام پھر آگئے ان بندوں کو تعلیم دی وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ میرا محبوب تمہیں تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب تمہیں کتاب پڑھاتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے تو جو لوگوں کو کتاب کا علم دیتا ہے اس کو کیسے ان پڑھ کے سکتے ہیں اور جس کو اللہ نے تعلیم دی اس کو کیسے ان پڑھ کے سکتے ہیں